جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھلوں میں یہ انار ایک بڑا عجیب پھل ہے کہ قرآن میں بھی اس کا کئی جگہ ذکر ملتا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ جنت کے میوہوں میں سے میوہ ہے آج کل انار کا موسم ہے آیا واہ بازار میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمائیں ہر انار کے دانوں میں ایک دانہ جنت کے انار کا ہوتا ہے وہ دنیا میں کہیں بھی بکرا ہو وہ انار ہر انار میں ایک دانہ اللہ پاک جنت کے انار کا ڈالتا ہے اس لیے ایک تو انار کھایا کرو مکمل کھایا کرو کیا پتہ کون سا وہ دانہ ہے جو جنت کا دانہ ہے انار ترش بھی ہوتا ہے میٹھا بھی ہوتا ہے جنت کا انار کھٹا نہیں ہوگا ترش نہیں ہوگا جنت کا انار میٹھا ہوگا قرآن نے انار کو رمان کہا صحت میں اس کے کیا فائدے ہیں میں ادھر نہیں جانا چاہتا ورنہ یہ ایک پورا باب ہے کہ انار کے اندر اللہ پاک نے کتنے فائدے رکھے ہیں کہنے کی جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت کے نزول کے بعد چہرہ مبارک انار کے دانوں کی طرح سرک ہو تازگی اور خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے ٹپ کریں